اسلام علیکم دوستو میں ارویت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیس بک اور یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ویزٹ ویزا کے جو نئے رولز ہے اور تو ابھی تک اگر آپ لوگ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس چینل میں ملیشیا کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ملیشیا کے ویزٹ ویزے کے بارے میں کچھ اہم معلومات تھی جو ملیشین گورنمنٹ شیئر کی میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کنو بہت اچھی خبر ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب پہلے لوگ ملیشیا میں ویزٹ پہ جاتے تھے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ کاؤنٹر سیٹنگ کرنی پڑتی تھی اور ایجنٹ کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے تھے اور بہت سارے ٹینشن ہوتی تھی کیونکہ ملیشیا میگریشن بہت سارے سوال پوچھتی اگر آپ سیٹنگ نہیں کرتے تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا تھا یہ سارے بہت سارا ٹینشن جو ہے وہ لوگوں کو ہوتا تھا ویزٹ پہ جانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ملیشن گورنمنٹ کو یہ پتا تھا کہ اگر بندہ ویزٹ پہ آتا ہے تو وہ یہاں پہ جو ہے کام کرنے کے لیے آتا ہے ویزٹ پہ ملیشیا کوئی نہیں آتا ان لوگ کو پتا چل گیا تو وہ لوگ جانے نہیں دیتے تو وہ سارے لوگ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا تھا ملیشیا کے ائرپورٹ سے تو اب ملیشن کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی ویزٹ پہ آتا ہے اس کو نہ ڈیپورٹ کیا جائے گا نہ اس کو ائرپورٹ پہ جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا نہ کاؤنٹر سٹنگ کی ضرورت کرنی پڑے گی وہ ڈریکٹلی ان ہو سکتے ہیں ملیشن ملیشیا میں لیکن ان لوگوں نے کچھ رول جو ہے وہ ان لوگوں نے شیئر کر دیا کہ آپ لوگوں کو یہ رولز پولو کرنے پڑیں گے تب آپ جا کے جو ہے وہ ملیشیا میں انٹر ہو سکتے ہیں تو رولز کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا پہلے جو ہے وہ ایجنٹوں نے کاؤنٹر سٹنگ وغیر ہے یا سارا کچھ پیسے ایکسٹرے لے کے یہ سارا آپ کو سٹنگ کروا کے آپ کو ایزلی پار کر دیتے تھے اور بہت سارے لوگ ڈیپورٹ پہ ہو جاتے تھے کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا جو لوگ ملیشیا ائرپورٹ پہ نہیں جاتے تھے جس کو پتہ ہی نہیں کہ ملیشیا ائرپورٹ کیا ہے اور پہلی دپا وہاں پہ لینڈ کرتے تھے تو بہت ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن آج گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ لوگ وزٹ پہ آ سکتے ہو آپ لوگ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا آپ لوگ ایزلی جو ہے وہ ملیشیا میں انٹر ہو سکتے ہو لیکن کچھ رولز ہے جو آپ لوگ آپ نے بولو کرنے ہیں اگر آپ نے وزٹ پہ ملیشیا آنا ہے کام کے سلسلے میں آپ نے یہ شو نہیں کرنا کہ میں کام کے لئے اور آپ نے اپنی پرسنالٹی بنا لینی ہے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ آپ لوگ کا انفریشن ایسا پڑے کہ واقعی یہ وزٹ ہے اور یہ وزٹ کے لئے آئے پھر یہ چھلا جائے گا سب سے پہلے جو آپ کو آپ کو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ کو کلیر کرنی پڑے گی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ وزٹ کے لئے جاتے ہو تو آپ پہلے سے ملیشن کے کچھ جو ہے وہ سیٹیز جو ہے وہ سرچ کر لو ٹھیک ہے اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنا لو کہ یار میں نے ملیشیا سات دن گزارنے ہیں دس دن گزارنے ہیں ویسے آپ کو جانا تو کام کے لئے لیکن آپ نے ملیشن جو امیگریشن ہے اس کو کنونس کر لے کے لئے ایک ڈاکومنٹری جو ہسٹری ہے وہ بنانی پڑے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے انٹرنیٹ میں سرچ کرنے ہیں کہ ملیشن کے جو سب سے بیوٹیپل سٹیز ہے آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے اور ہر سٹی میں تقریبا تقریبا آپ نے پانچ سے دس سٹیز جو ہے وہ سرچ کر لینے ہیں اور ہر سٹی میں جو ہے ایک دو دن جو ہے وہ ٹھہرنا ہے اور وہاں پہ جو ہے ووٹل بوکنگ کرنی ہے جو ریزویشن اور فیک ٹھیک ہے ہر سٹی میں آپ نے ایک دن یا دو دن رہنا ہے اور وہاں پہ ہوتل بوکنگ کرنی ہے اور اس ہوتل کا نام سارا کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پانچ چھ سٹی اگر آپ بنا لوگے اس کی ٹریول ہسٹری اپنی بنا لوگے کہ میں نے بھائی اس دن یہاں جانا ہے پھر دوسرے دن یہاں جانا ہے پھر تیسرے دن یہاں جانا ہے اور میں نے یہاں ایک دن رہنا ہے وہاں دو دن رہنا ہے یہ سارا کچھ اگر آپ کے پاس ٹریبل ہسٹری آپ کے پاس پلان تیار کیا ہوا ہو اگر آپ امیگریشن کو شو کر دے تو وہ آپ کا اس پر اپریشن ان لوگ کا جو ہے وہ اچھا پڑے گا اور ان لوگ کو سمجھ جائے گا کہ یہ تو واقعی ویزٹ رہے ویزٹ کرنے کے لیے آیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہو گئی دوسری بات آپ کے پاس ہوتل بکنگ جو ہے وہ بلکل کنفرم ہونی چاہیے تاکہ وہ ملیشن گورنمنٹ دیکھے کہ ہاں بھائی یہ تو ہوتل بھی بک کر کے آیا ہے اور یہ ویزٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے تیسری بات آپ کے پاس جو ہے ریٹرنٹ ٹکٹ لازمی ہونی چاہیے کنفرم ہونی چاہیے اور وہ بھی ایسا نہیں کہ آپ ویزٹ پہ آیا ہے تو آپ نے تین مہینے بعد کی جو ہے وہ ریٹرنٹ ٹکٹ بنائی ہوئے تو ایسا بلکل نہیں کرنا آپ نے زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ دن کا ریٹرنٹ ٹکٹ بنانا ہے یا سات سے بارہ دن کے درمیان مجھے میں سٹوڈن ہوں زیادہ سے زیادہ مجھے دس سے پندرہ دن لگیں گے اور پھر میں واپس آؤں گا تو آپ نے وہ ریٹرنٹ ٹکٹ دس سے پندرہ دن یا بارہ تیرہ دن کی بنا لینی ہے تاکہ ان لوگ کو پتا چلے کہ یہاں بھائی یہ ویزٹ پہ ہے کیونکہ اگر آپ تین مہینے کے بناوں گے تو پھر وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو تین مہینے بعد ہے تین مہینے کیا کرے گا آپ نے دو تین سٹی لکھی ہے اور آپ نے بولا میں یہاں جاؤں گا یہاں جاؤں گا تو تیس دن آپ پھر اور کہاں رہیں گے تو وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا تو آپ نے ٹکٹ جو ہے دس سے پندرہ دن کی بنا لینی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس منیمم منیمم ملیشن رنگٹ اگر آپ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو چار سے پانچ ہزار رنگٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس اور اگر آپ کے پاس ڈولر ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ آپ کے لئے آپ ہزار سے بارہ سو کے درمیان ڈولرز جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو تو یہ کچھ انپورمیشن تھی جو ملیشن گورنمی نے شیئر کی نئی نیوز تھی تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں ابھی آپ کو کاؤنٹر سیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو توڑی بہت انگلش آتی ہے تو آپ کے لئے یہ جو میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے صرف ان لوگ کے لئے جس کو توڑی بہت انگلش آتی ہے جو وہ بتا سکتے ہو کہ میں نے بھائی یہ جگہ پہ ویزٹ کرنا ہے اور میں نے پھر واپس آ جانا ہے تو یہ نیوز تھی آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا آپ نے خالی اپنی ڈاکومنٹیشن شو کرنی ہے اور یہ جو میں نے بتایا آپ نے بس وہی کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ملیشن انٹری مل جائے گی تو اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ہینے گا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی کو ملیشن لینگویج سیکھنی ہے تو اس چینل کے پلیلیس میں جائے وہاں پہ میں نے ساٹھ سے ستر اسی ویڈیو بنائی ہوئے آپ جا کے ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ بہت آسانی سے ہمیں نے سمجھانے اور پڑھانے کی کوشش کیے آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا اور اگر آپ وہ کورس پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا لازمی اور چینل کو سبسکرائب کر دینا شکریہ